اسلام علیکم یہ آپ کے سامنے ایک قط کا تصور ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قط کو ہم دائیں اور بائیں دونوں جانے دراز کر سکتے ہیں یعنی اس سے یہ ظاہی ہوتا ہے کہ قط دونوں طرف دلہ محضور ہوتا ہے قط نقاط سے مل کر بنتا ہے اس قط پر ہم چند نقاط کو تصور کریں گے اور ان نقاط پر عادت کو مربوط کریں گے ایک سوالی اللہ کچھ میں محضور بات ایک ہو تو میں اس اضدری قط پر محضور دوں ہوں میں اس اضدری قط پر مضور دوں ہوں چار میں اس اضدری قط پر مضور رہی ہیں پانچ میں اس اضدد رہی ہمیں گے کاSun Duo چار پانچ میں قط کی طرح عادتی قط پر نمحدود آداریں گے کو مربوط کر سکتے ہیں اور تمام اضدorus آداد کو ہم مضورخت کے سطور کے پاس خورتے ہوں ہم سب طبیعawiaد ہیں اسی طرح عددی خط پر زیرو ہوں میں ایک علامت ہوں مجھ پر کسی بھی علامت کا کوئی زور نہیں میں کسی بھی خیمت کو بڑا یا گھٹا سکتا ہوں جی ہاں یہ ہے زیرو کیونکہ یہی ہے اصلی نیرو اس کی طاقت کروڑ کو لاکھ میں تبدیل کر دے اور دس لاکھ میں تبدیل کر دے اور یہی زیرو اگر دس کے آگے لگایا جائے تو سو بنا دے سو کے آگے لگایا جائے تو ہزار بنا دے اور یہی زیرو اگر ان تمام مکمل ان تمام طبعی آداد میں مل جائے تو وہ مکمل آداد بنا دے ہم سب مکمل آداد ہے اس عددی خط پر ہم مضبط آداد کو مرکوز کیے ہیں اسی طرح عددی خط پر سائید منفی آداد کو مرکوز کریں گے منفی ایک مانفی تو مانفی تو مانفی دیم مانفی جات منفی پانچ اگر ہم اسادتی پت پر بائے سے دائیں جانے چاہے تو آدھا کی پیمت پر جاتی ہے جیسا کہ پان سے پڑا منفی چار منفی چار سے پڑا منفی تین منفی تین سے پڑا منفی دو منفی دو سے پڑا منفی ایک منفی ایک سے پڑا سیپر سیپر سے پڑا مخیر ساکتا مخیر ساکتا